بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایہوپ اب سب خیر و خیرے سے ہوں گے کافی دن اور بعد میری ویڈیو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں آ چکی ہوں مارکیٹ مارکیٹ میں میں نے زیادہ ویڈیو نہیں بنائی پتہ نہیں دل نہیں چاہ رہا تھا شاید اور رج بھی بہت زیادہ تھا خیر ہم فوٹین اگست کی تاہری کرنے کے لئے آئے ہیں یہاں پہ شوپنگ کرنے اور جتنی بھی میں نے شوپنگ کیے گھر چل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہم گئے تھے پاپوش مارکیٹ اور وہاں مر سے زیادہ ویڈیو نہیں بن پائی اب ہم گھر آگئے ہیں گھر پہنچ دے یہ میں نے فنگر ویڈس لیا ہے اور یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے اس پہ جو نا کلر لگاتی ہوں بلیک اور یہ دونوں مہرون کلر میکس کرنے کے بات تو ہم گئے تھے پوٹین اگست کی سپنگ کرنے کے لئے کر آئے ہیں کچھ ضروری سامان تھا اور بیوی کا سوٹ تھا یہ ہیا نے کلچ لیا ہے اپنے لئے دبل پوکٹ والا ترپل ہے ان دو تین اچھا اس میں دوسرے بیٹھا اس میں تین تھے نا نہیں وہ دو والا تھے یہ تین اچھا تو پھر یہ سے پسند آئے اس میں لے لیا ہے اور یہ سوٹ مجھے بھی بہت پسند آیا ہے اکھل کر دکھاؤں سپیش کروں گی پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی اس کا بادہ رکھ اور یہ چھوٹے فلاور والا تو یہ اس کا ٹراؤزر شرد دونوں سیم ہوگا اس بار اس نے یہ لے لیا کہ ٹراؤزر شرد دونوں سیم اور اس کے علاوہ یہ میرا سوٹ ہے کھل کر دکھاؤں میں نے خود بھی وہاں ٹیک سے نہیں دیکھا بس لے لیا نہیں کرو اور یہ بیوی کا چھوٹی نگستی لے سامان لے کر آئی یہ ہیر سٹائل کے لئے اور یہ پونی باندے کے یہ دیکھیں بلی والا یہ آغانور کا سوٹ ہے آغانور ڈیزائنر سوٹ یہ آغانور کا سوٹ ہے اور یہ دیکھئے چکن کا ہے اور اس میں جو انہیں بیس میں یہ کٹورک کیوے لے گئی ہے اور یہ کچھ موتیوں کا یا مرائیڈی کا کام ہوا اس کی سلپ دکھانا سلپ مجھے اس کی پسند آگئی چکن کا رہی ہے ہے نا لوز ہے نا لوز اچھا ہے میں بھی یہ سوشلیٹی کہ لوز ہو بہت اچھا ہے اور نورمل شوٹ ہے جنہ زیادہ لونگ ہے اینا شوٹ ہے اور ٹراؤزر بھی اس کا سیم ہی ہے یہ رس کا ٹراؤزر تو یہ مجھے جو ہے نا دو ہزار روپے کا پڑا ہے یہ سوٹ ریڈی مائٹ سٹیچ میں نے سوچا کون سی لائی کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا زویا نے اپنے لیے انسٹیچ لیا ہے اور ہائیہ کو پسند نہیں آیا ہائیہ نے کہا میں نے بھی نہیں لینا پھر کھانا صحیح ہے ٹراؤزر اچھا ہے اس کا بڑا ہے اور یہ زویا کا سوٹ ہے اور بی بی کیلئے میں نے بینگلز لیا ہے ہم باقی یہ دیکھو کیا دیکھ رہے ہیں نہیں ہٹانے اس کی گلاسیز ہیں باقی کھانے پینے کی چیزیں بی 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 کیلئے لیے اور کیا لے کر آئے تم لوگ ساموسے ساموسے کچن میں بریانی بریانی لائے تھے ہلیم لائے تھے وہ کدھر گا یہ اس میں نہیں خراب کر دیں سوٹ خراب ہو جائے اور بی بی کا سوٹ بی بی کا سوٹ بھی ہم نے کافی دیکھا میرا دل تا بی بی کیلئے ٹی شٹ اور ٹراؤزر نو پیر لڑکیوں والا ٹی شٹ ملا نہیں اون لائن میں نے دیکھا تا کاش وہیں سے اوڈر کر لیتی اب یہ مجھے بلکل نہیں پسند یہ بس ون ڈے یوز ہے اتنا کڑا عجیب سا ہے خیر کوئی بات نہیں پہن لے گی تو جو ہے نا یہ اس کی فراج ہے اسے پسند جو بی کیا پہن سکتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو دی لائے دیا میرا صورت یہ ہے کہ میں آرام سے گھر میں پہن سکتا ہوں بعد میں لیو باف دیشید اچھے بسیئت ہے ہماری شوپنج اور اب ہم چائے پی لیتے ہیں چائے بناتیوں جلی سے چائے پکھنے کے لئے اس طرف یہ ہے نا ہلیم ڈال بھی ہے اور ہایا تو لے گئی ہے ہلیم چاول اندر اسے زیادہ بھوک لے گئی ہے تمہیں نے سوچے چاہے بنام ساتھ میں سمو سے ابو اور بھائی کیلئے میں نے یہاں رکھ لیا باقی ہم نے اٹھا لیا اس پر جو اچات مسالہ جو کچھ بھی آئے سامان ملیموں ممو بس کر دو یہ چیزیں کھول کے ڈال دو نا یہ مجھے بہت چیزیں یہ چیزیں کھول کے سامان یہ چیزیں کھول کے سامان یہ دنیا اور یہ فائی پیاد اوی بسم اللہ میری چاہ دیکھو بہرہ یہ ساڑی ہوتا یہ ساڑی ہوتا کپرالا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میں اس سب کو کلین کر دوں پہلے چولے کا برا حال ہے اور ہم نے گھر دی ہیں پتہ نہیں کسی نہیں یہ پائپ لے کر آئے گا پھر ہم چینج کریں گھر پہ یہ نہیں ہے اس میں موٹا ڈالے گا ہم دیکھو کب لے کر آشو پھر کب چینے ہم نے روٹی بھی نہیں کھائی پھر ہم نے اس سکپر ڈال دیتی اور جائے کر دنسا تینکو ہو بھئی جو گندہ ہے وہ کر دو بس میں چائے نکالتی ہوں یہ لوگوں جائے نا میری چائے کی انتظار میں بٹھے ہیں چائے جائے نا کپ میں نکالتی ہوں ہم نے اس سکپر ڈال دیتی یہ میرا بھائی جو ہے ہمارے لئے پرفیوم لے کر آئے ہیں خوشبو اس کی بہت پیاری ہیں یہ دیکھیں میری بیٹی مجھ سے زیادہ ندید ہے پیکنگ پھولی پائز ہیں اس کی اور خوشبو اس کی بہت زیادہ پیاری ہے پتہ نہیں کتنے گھنٹے یہ لانگ لاس ٹیم رہے گی یا نہیں دیکھتے ہیں ہی اس کرنے کے بعد ویسے تو مجھے بہت پسند آئی ہے ماشاء اللہ سے اور یہ اس کی بوٹل ہے یہ بھی دکھا دیتی میں نے لگائی ہے نا جس." خوشبو سیدھار ہیں جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے ماشاللہ سبکو لے لے سبکو لے سبکو لے کچھن میں میں آگئی اور یہ والا جگجن کا بھائی نیو لے کر آئیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے نیچے والا تھا اسے جینا نکال لیکن اسے یہ اس طریقے ساتھ ہے چیک ہے اس کو میں واش کر لوں لا کے پھر اس میں میں لگا کے پھر آپ نے کبھی کھاتے چیک ہے واش کر کے میں لے آئیں کھنے لے بھی رہے اس میں لائے کریں اس میں بٹھ کریں میں اس میں فیکس کر لیتے ہیں بارش یہ ہو گئی ہے لیکن گرمی ہے کہ ختم ہونے کا نام نگلے رہی ہے شکر الحمدللہ پہلے سے تو موسم بہتر ہو گیا لیکن پھر بھی جگہ جگہ پہ فین لگے ہیں ہمارے سین میں بھی روم میں بھی تو ساتھ میں میں بات کرتی ہوں مجھ سے زیادہ فین کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ بھی جو ہے جب میں نے بعد میں سنی اپنی وائز تو مجھے لگا فین کی آواز بہت زیادہ ہے پھر میں نے وائز آور کر لیا اور مینگو شیک بنا رہی ہوں رات کا ٹائم ہے مینگو شیک پییں گے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم سو جائیں گے کیونکہ مارکیٹ گئی بھی تھی بہت زیادہ تھگ گئی تھی اور پھر میں نے بیچ میں کچھ بھی نہیں شیئر کیا اور پھر شاور بھی لے لیا اڈریس چینج کر لیا اب یہاں شیک ریڈی ہو چکا ہے بس میں اپنے لیے نکال لیتی ہوں باقی امی جانے باقی سب اپنے لیے نکال لیں گے اور ویسے ہماری گھر والے جو ہیں نا ان سب کو مینگو ویسی کھانا پسانے ہیں شیک جو ہے نا صرف مجھے میرے بھائی کو زیادہ تر پسانے تو پھر بھی میں تھوڑا زیادہ ہی بنا لیتی ہوں جس کا دل جاتا ہے وہ پی لیتا ہے اور اگر نہیں جاتا تو میں اور میرے بھائی پی لیتے ہیں تو بس اب میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں مورننگ میں رات کو ہم سو گئے تھے کہ اچانک سے میری بیبی کی جو ہے نا طبیت خراب ہو گی تھی اور بیبی رات کو تین بجے اٹھ کے جو ہے نا الٹیاں کرنا سٹارٹ ہو گئی اور میں نے پھر بیبی کو جو ہے نا آریز دیا پھر بھی اس نے الٹی کی پھر میں نے بھائی کو جگہ لیا بھائی سے میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا الٹیوں والی دوائی لے لے کے آ جائیں تو بھائی سٹور تک گئے اور الٹیوں والی دوائی لے آئے وہ بھی پینے سے بیبی ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر جو ہے نا ہم مورننگ کا ویٹ کر رہے تھے پانچ ساڑھے چار بجے جب فجر کی ازانیں ہوئی ہم نے نماز پڑھی اور پھر جو ہے نا بھائی رکھرے لے آئے تھے اور قریب ہی ہسپٹل ایمرجنسی میں ہم نے بیبی کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی بدحظمی ہو گئی ہے وہ دراصل رات میں جو ہے نا بیبی نے علوچہ کھا لیا تھا اور پھر فیڈر پی لیا تھا تو جس کی وجہ سے الٹیاں ہو رہی تھی باقی شکر الحمدللہ بھائی ٹھیک تھاک تھی بس ایک ہی سیرپ دیا وہ جب پی لیا بدحظمی کا تو بیبی ٹھیک ہو گئی پھر ہم گھر آ گئے اور گھر آنے کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا مطلب چھے بجے جب ہم گھر آ گئے تھے آٹھ بجے ہم پھر سے اٹھے اور اب نو بجے ہم ہسپٹل آ گئے ہیں ہیا کو لے کے جیسے کہ میری ہیا سسٹر کا ڈیلائسز ہوتا ہے اندر ویٹنگ ایریہ میں بہت زیادہ رش تھا یہاں تقریباً تین بجے کا ٹائم ہے تو ہم نے سوچا چلے لنچ کرنے کے لئے باہر نکل آتے ہیں یہاں میری فرینڈز اور میں ہوں تو ہم لنچ کرنے لگے پھر میری فرینڈ نے کہا میں آئس کریم کھانی ہے ایک سکیوب کھا لیا تھا میں نے تو پھر میں نے سوچا چلی میں یہاں پہ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں اور اتنا کوئی رش تھا ہم پھر ویٹنگ ایریہ میں بیٹھے پھر ڈیلائسز کے لئے سسٹر گئی تقریباً نو بجے کی ٹائم پہ گئی تھی اب تین گھنٹے سسٹر ڈیلائسز پہ ہوں گی اور ہم پھر باہر آ گئے تھے میرے سر میں شدید درد ہم چائے پینے کے لئے آئے تھے تو ہم نے چائے پی لی اب اگین جارے ہسپٹل میں اور تقریباً رات کے جو ہے نا یا گیارہ بجے ہم فری ہو چکے تھے شکر الحمدللہ کے رکشہ موجود تھا تقریباً گیارہ بارہ بجے تک ہم گھر چلے جاتے ہیں لیکن اگر بارہ بجے کا بات ٹائم ہو تو پھر میں بھائی کو کول کر لیتی ہوں میرے بھائی جو ہے نا بائیک پہ آ جاتے ہیں بائیک پہ بھائی جو ہے نا پیچھے پیچھے آتے ہیں رکشے میں ہم آگے آگے ہوتے ہیں تو پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں تو بس آج کی ویلوگ کا اینڈ یہی پہ کرنے لگیوں آئی ہاپ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے مجھے میری سسٹر کو فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ